اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر بہری بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ بھی پہنچاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا میں ماجون انجیر کے بارے میں وہ سارے کمنٹس بھی آئے ہوئے میرے پاس میں ماجون انجیر پر ویڈیو بنائیں حالانکہ ماجون انجیر پر ویڈیو میری پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں شروعاتی ویڈیو ہے تو مزاج کے تعلق سے اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا خاص طورت سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مزاج بھی بتائیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں پورا ریویو کرتے ہیں ماجون انجیر کا سب سے پہلے ہم جانیں گے ماجون کیا ہوتا ہے انجیر کیوں کہا گیا اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اس کا مزاج کیا ہے کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے ڈوز کیا ہے اور اس کا اگر کوئی نقصان ہے تو کیا نقصان ہے اور لاشٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے خرید سکتے ہیں اور کون سی کمپنیاں بناتی ہیں پوری ایٹو زیڈ جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے آپ سے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار جڑیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اسی طرح سے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہلے پہنچے گا اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ حاصل کریں گے ماجون انجید اس وقت جو میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمدرت کمپنی کا ہے حالانکہ یہ ایک کلاسیکل میڈیسن ہے اور بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس کو بناتی ہیں ایک سوال یہ بھی آیا کہ اگر کوئی کسی نے دیکھا کہ اس کو ہمدرت کا یا کوئی اور کمپنی کا دوسری کمپنی کا ہوتا ہے تو ان کے شک آتا ہے کہ یہ کہیں نکلی تو نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اس کو کوئی بھی کمپنی بنا سکتی ہے سرکاری ریجسٹیشن لے کر کے تو اگر کوئی بھی کمپنی کا ہے تو وہ نکلی اور اصلی سے مطلب نہیں ہوتا ہے وہ بالکل quality میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن چیز وہی ہوتی ہے ماجون کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو کہ ایک ایسا قیوامی مرکب ہوتا ہے جس میں شکر اور شہد کا قیوام اور دواؤں کا پوڑر ملا کر کے لوب دی یعنی کہ آٹے کی طرح تیار کیا جاتا ہے جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اس طرح سے لگ بگ سیمی سولٹ تیار کیا جاتا ہے وہ ماجون کہلاتا ہے یا اس طرح سے جو بھی میڈیسن بنائی جاتی ہیں یونانی میں وہ ساری ماجون کی قسم کہلاتی ہیں چاہے وہ الگ الگ ہو ٹھیک ہے اور انجیر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ایسے تو بہت ساری دوائیں شامل کی گئی ہیں لیکن انجیر جو ہے وہ جوزے خاص یا میند کانٹین کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس لیے اس کو ماجون انجیر کہا جاتا ہے ویڈیو بڑی ضرور ہوگی لیکن پوری جانکاری ہوتی ہے تو زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بات کرتے ہیں اس کے فائدے کی ٹھیک ہے اس کے فائدے کیا ہم بات کریں اس سے پہلے میں آپ کو اس کا مزاج کے بارے میں بتاؤں کیونکہ مزاج کے تعلق سے ہی زیادہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں میرے پاس میں تو اس کا مزاج جو ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو انجیر کا مزاج ہے گرم تر انجیر جو ہوتی ہے دوستو وہ گرم تر مزاج کی ہوتی ہے تو اس ماجون کا مزاج بھی گرم تر ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر اور بھی کئی ساری دوائیں ہیں میں آپ کو ان کے نام بتاؤں پھر اس کے بعد مزاج کا کلیر کروں گا کہ کون سے مزاج کی دوائے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی بڑی لسٹ ہے مجھے دیکھ کر کے بتانی پڑے گی انجیر زرد اس میں جوزے خاص کے طور پر شامل کیا گیا ہے تربت سفید سکمونیا مدبیر کر کے لیا گیا ہے سنا مکی گلے سرپ پوست حلالہ زرد مویز منقہ شکر ستیلیمو اور سوڈیم وینجوئیڈ یا نترون بنجاری جیسے کہتے ہیں یہ سب الگ الگ کوئنٹیٹی میں لیا گیا ہے دیکھیں اب انجیر تو گرم تر ہے ٹھیک ہے اور سکمونیا اس کا الگ مزاج ہے سنا مکی وہ بھی گرم تر ہے اس کے بعد گلے سرک ہے اس کا الگ مزاج ہے تو جب الگ الگ مزاج کی دوائیں اس میں شامل کی گئے ہیں لیکن زیادہ تر دوائیں جو ہیں وہ گرم تر مزاج کی ہوتی ہیں کیونکہ جتنی بھی اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ ملین دوائی ہے جتنی ملین یا لیگزیٹیو دوائیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر گرم تر ہوتی ہیں زیادہ تر گرم تر ہی ہوتی ہیں اور ان اپنی گرمی اور تری کی وجہ سے ہی موشن کو خارج کرتے ہیں تو اس کا بھی فنکشن یہی ہے کہ ملین ہے یہ تو اس کا مزاج جب ہم ٹوٹل جوٹیں گے تو یہ گرم تر ہی ہوگی پھر بھی گرم تر رہے گی ہے اس لئے اس کا مزاج گرم تر مان سکتے ہیں اور ہوتا ہی ہے مان نہیں سکتے بلکہ گرم تر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس کے فنکشن کی بات کریں تو جیسے میں نے بتایا لیگزیٹیو ہے لیگزیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ملین ایسی دوائی جس کا استعمال کرنے کے بعد آتوں میں جا کر نرمی پیدا کر کے موشن کو خارج کرنے کا کام کرتی ہے وہ دوائی ملین یا لیگزیٹیو کہلاتی ہے یہ شدید لیگزیٹیو ہے یعنی کہ یوں کہیں کہ جن لوگوں کے قبض کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے یا شدید قبض رہتا ہے بڑی اچھی اچھی دوائوں سے بھی قبض ختم نہیں ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ بہترین دوائی ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی دوائیں ہیں ساری قبض کو ختم کرنے والی دوائیں ہیں اس لئے یہ قبض کو بہت آسانی سے ختم کرتی ہے یا یوں کہیں کہ پخانے کو یا موشن کو بہت آسانی سے خارج کرنے میں مدد کرتی ہے شدید والوں میں حلقہ فلقہ قبض ہے تو اس کی دوست کم لے ورنہ دست چلا دیتی ہے یہ بھی ایک خاص بات ہے اس کی یہ اس کے فنکشن اور فائدے کی بات ہوئی بات کریں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کو کتنا بھی میں اچھے سے یہاں سمجھاؤں گا لیکن پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے جب آپ بناتے ہوئے دیکھیں گے جب بھی سمجھ میں آئے گی ساری دواؤں کو کوٹ پیس کر کے الگ الگ چھان لیتے ہیں انجیر زرد کا الگ سے طریقہ ہے اور حلیلہ سیاہ جو سوری حلیلہ زرد جو میں نے بتایا اس کا الگ ہے اس کو چرب کرا جاتا ہے بہت سارے پروسیز ہیں تو یہ چیز تو جب بنا کر کے دکھائی جائے گی تب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی رہی بات اب اس کے ڈوس کی یعنی کہ خوراک اس کی کیسے لی جائے گی تو اس کی صحیح معنوں میں جو طریقہ استعمال ہوتا ہے کوئی بھی ملین دواؤں ہوئی اس کا صحیح طریقہ ہی ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت لی جاتی ہیں چاہے وہ اتری فل سنائی ہو اتری فل ملین ہو یا حب تنکار ہو یا قرص ملین ہو یا ماجون انجیر ہو یہ سب ایسی دوائیں ہیں کہ اگر ان کا استعمال دن میں کر لیں گے تو لوس موشن بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اور آپ دن میں پریشانی ہو سکتے ہیں اور رات کو لینے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو لے کر اس کو سو جائیں گے تو یہ باڈی کے تمام مواد میں ہلچل پیدا کر کے اس کو لیٹین کے ذریعے باہر خارج کرے گی مواد کا مطلب ویشٹ پروڈکٹ یعنی کہ گندگی اس لیے ایسی دوائوں کو کبھی بھی لیا جائے تو رات کو سوتے وقت ہی لیا جاتا ہے ماجون انجیر کی بھی سیم یہی طریقہ ہے کہ سوتے وقت ہی اس کا استعمال کریں کترا کرنا ہے بچے ہیں پندرہ سال سے کم ہیں تو آدھے چمچ سے تھوڑا سا اور بھی کم کر سکتے ہیں بڑے ہیں تو ایک چمچ مطلب دس گرام ایک چمچ کا مطلب جو نورملی گھر میں چاہے کا چمچ جسے کہتے وہ ایک چمچ مانا جاتا ہے اور وہ دس گرام اس کو بھر کے اگر لیں گے تو دس گرام کے ایوریس سے آ جائے گا تھوڑا کم زیادہ ہو جائے تو اتنے ڈرنے کی بات نہیں ہے اس سے کوئی اتنے نقصان نہیں ہوتے بس یہ کہ تھوڑی سی لیٹین زیادہ آ جائے گی بس اور کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے نقصان کے اگر ہم بات کریں تو یہ میٹھی دوائے ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں شکر کا استعمال کی جاتا ہے شگر کے پیشنٹ بلکل استعمال نہ کرے حالانکہ کوئی بھی استعمال کبھی بھی کوئی دبا کرے تو اپنے نزدی کی یولانی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرے کبھی بھی خود سے کوئی علاج نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کی صحت سے کھلوار بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہر ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرے اب بات کریں کہ اس کو کون کون سی کمپنیاں بناتی ہیں تو میں آپ کو بتا دو دہلوی شما ریکس ہمدرد بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس کو بناتی ہیں اور اسی نام سے آپ کو یونانی آیورویدی کی میڈیکل اسٹور پر مل سکتا ہے کوئی بھی کمپنی کا ملے آپ لے لیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ آن لائن کی آن لائن کی اگر آپ کو ضرورت ہے آن لائن مانگوانا چاہتے ہیں تو بہت سارے آپشن ہیں ایمازون فلپ کارٹ وہاں سے بھی آپ آن لائن مانگوانا سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ آپ ہمارے یہاں سے بھی مانگوانا سکتے ہیں ہر ویڈیو میں اپنا نمبر سکرین پر دے دیتے ہیں یا ڈسکرپشن میں نمبر دیں گے اگر آپ کچھ چاہیے تو آپ وہاں کونٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بیماری کا علاج گھر بیٹھے کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے آن لائن کنسلٹیشن کی سوویدہ موجود ہے آپ وائن مینٹ کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں سے نمبر لیں اور وارٹس اپ پر اپنی پروبلم کو لکھ کر کے دے ریپورٹ وغیرہ جو بھی ہے آپ کے وہ سینڈ کریں اور وہاں آپ پہ کنسلٹیشن فیس لگے گی وہ آپ کو بتا دی جائے گی فیس پہ کرنے کے بعد آپ سے کول پر بات ہوگی میل فی میل دونوں ڈاکٹر ہماریا موجود ہیں دھر بیٹھے بھی آپ علاج کرا سکتے ہیں ملیں گے جلد کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لگیں دعاو میں یاد رکھیں خدا